بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھو دنیا دیوانی ہو جائے گی جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ آپ کی ہوگی انشاءاللہ ناظرین یہ ایک بہت بڑی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے انسان کی سب سے بڑی عزت اللہ کی یعنی رضا حاصل ہوتی ہے جب کوئی شانس یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کی مدد اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہے اس تسبیح کے ذریعے انسان اللہ کی عزمت کا اقرار کرتے ہیں اور یہی اس کی دنیا اور آہرت میں عزت کا باعث بنتی ہے جب انسان یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ اسے اپنی برکت سے نوازتے ہیں اور اس کے دل کو نور سے بڑھ دیتے ہیں اس ذکر کے ذریعے انسان کی شخصیت میں خاص نویت کا ویوقار آتے ہیں اور لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں یہ تسبیح انسان کی زندگی میں اللہ کی رضا اور کمیابی کی کنجی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے اور اس کے دل کو سکون دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر میں مشہول ہوتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی محبت سے بڑھ جاتے اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری عزت بڑھ جاتی ہے تو ناظرین سب ہم چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ تسبیح ہماری زندگی میں سملہ برکتوں کو لے کر آتی ہے اس ذکر کے ذریعے انسان کے ہر قدم پر اللہ کی مدد اور توفیق ملتی ہے اور یہ اس کی شخصیت میں ایک خاص وقار اور عزت پیدا کرتے ہیں تو جو شخص اللہ کے ذکر میں مشہول رہتے ہیں اللہ اس کی فاضد کرتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں اسے مقام بلان مقام اتا کرتے ہیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے نیکیاں تا کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح چلتے پھرتے پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکتیں اور عزت آتی ہیں یہ تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح نہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے پڑھنے سے انسان کی عزت میں بھی اضافہ ہوتے ہیں یہ تسبیح اللہ کی رضا اور برکت اصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے انسان کی شخصیت میں ایک خاص وقار آتے ہیں جس سے لوگ اس سے عزت دینے لگتے ہیں اس کے علاوہ اللہ کے ذکر سے انسان کا دل سکون اصل کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں کامیابی اور برکتیں آتی ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ تسبیح ایمان کا اقرار ہے اور اس کے پڑھنے سے بے شمار روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سے ایک بہت ایم فائدہ عزت کا بڑھنا ہے تو چلتے پھرتے کم از کم سو بار اس تسبیح کو لازمی پڑھیں صبح پڑھیں شام پڑھیں لیکن سو بار اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کو عزت ہی عزت ملے گی کامیابی ہی کامیابی ملے گی دنیا آپ کے آگے پیچھے ہوگی بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سب سے افضل تسبیح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میں تمہیں وہ کلمہ سکھانے والا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ پسانے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کلمہ پڑھنے کی اداعے دے کر اس کی عظمت اور اہمیت کو واضح کیا تو ناظرین لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کو دنیا اور آہرت میں عزت ملتی ہے اس کا اثر صاف روح پر نہیں بلکہ انسان کی دنیاوی زندگی پر بھی پڑھتا ہے اور اس کے دل میں بھی سکون اور تسلیح آتی ہے یہ تسبیح نہ صرف اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے پڑھنے سے انسان کے عزت میں بھی زاپا ہوتا ہے تو آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ